سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ ہوئے دو واقع ہیں ایک واقع یہ ہوا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا آفس کے لیے تو جب میں آفس کے لیے نکلا تو برابر میں مسجد ہے میرے اب ایک بندہ جو آیا بائک پر آیا وان ٹو فائب میں شلوار کمی سپین گی وہ آیا پہلے اس نے یوں ایک راؤنڈ لگایا میں نے بولا یار ہو گا اسی لیکن وہ دوبارہ پلٹا نا تو میری سکس سینس کام کر گئی کہ یار یہ جو بندہ آیا نا یہ کچھ گڑبر لگ رہی ہے پھر وہ دوبارہ آ گیا پھر جب وہ دوبارہ آیا تو میرا مسجد کا گیٹ قریب آ گیا تھا اللہ کا کہنا یہ کہ میں وہ بج گیا جیسے وہ قریب ہے اس میں چیمبر لوٹ گیا میں جوتے سمیت مسجد میں باگ گیا اور نمازی نواز پہلے تو وہ بکلاہت کا اتنا شکار ہو گیا تھا کیونکہ اس پر رمضان چل لیتے اور صبح کا وقت تھا سہری کے بعد کا وقت تھا تو مجھے مطلب میں ایسے کیا بتاؤں آپ کو کہ میں اس وقت اتنا پرشان ہو گیا تھا تو میں نے اببو کو بلا دو میرے اببو کو بلا دو یہ تقریباً ہو گی کوئی انٹر کے بعد جب میں نے جوب کے لیے اپلائی کیا تھا تب کی باتی لیکن میں بز گیا اس نے ساوان نکالا اور وہ پر چلا گیا انڈر ڈالا پر وہ چلا گیا لیکن دوسری بات جو ہے میں شکنجے میں آ گیا وہ یہ ہوا کہ میری نانی کا گرہ میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا امی جو ہے بس وہ باہر آئی جو میں نے بائک پر میں بیٹھا ہوں اور میں صرف بائک سٹائٹ کیوئے امی آ رہی ہے اندر سے نانی کی گھر سے باہر نکالی تو دو بندے آتے پیچھے سے میں موبائل اپنا جیب میں رکھا ہوا تھا آتے ہیں موبائل دے موبائل دے اوے بھائی میں سمجھا مطلب کون اچانک آواز باگتا ہو گیا یہ کیا ہوا انہوں نے بھائی موبائل لیا اور میری بائک کی چابی بھن کی اور اٹھا کے دور کے پتہ نہیں کہاں پھیک گی مجھے نہیں پتا لیکن وہ جو واقعہ تھا اس وقت میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور اس کے بعد پھر جو ہے میں اتنی تینچنیاں کی کہ زہر دی بات ہے اتنے بڑے حالات ہیں اور اس میں جوب کر کے مطلب گھر چلا رہے ہیں ہم لوگ نوکلی پیشہ لوگ ہیں تو اس طرح آتے ہیں موبائل لے گاتے ہیں میں بڑا کوئی جو نہیں ہوں پندرہ بیس دن تک جو نہیں ہوں میں کیسے موبائل دوسرا خرید دوں گا کس طرح میں زندگی بزار سکتا ہوں میں پاس تو پیسے ہی نہیں ہوں تو یہ معاملات رہے ہیں میرے ساتھ نکال نے نے